اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی فورٹی ٹو شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ناتیہ خان سب سے پہلے سٹی ہیر لائنز ٹینسٹار اسام الحق اور فاہا اکمل نے ایک دوسرے کو منگنے کی انگوٹھی پہنا دی شاہن کامپلیکس مارکن ہال میں تقریب عزیز و اقارب سمیت مددہوں کی بھی شرکت ہیپٹائیٹس کنٹور پروگرام کے لیے کٹس ناملنے کے باہر چنہ ہسپتالوں انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں بی سی آر تیسٹ کی سہولت خاطو بریز پریشان جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں کلینیکل آرڈٹ شروع کرنے کا فیصلہ شب بارات کے موقع پر آتش بازی پر پابندی آئے دفعہ ایک سو چوالیس نافس خرید و فروگرام کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی کوٹلک پر سبزی منڈی کے تاجروں کا منتقل کے خلاف احتجاج مظاہرین سے اظہاری اکچہتی کے لیے تنویر اشرف کائرہ بھی بھی شرکت مزیریالہ پنجاب کا آشیانہ ہاؤسن سکیم کا دورہ میاں شہباز شریف کا پہنائی کے صوبے کے مزید سولہ اسلام میں بھی یہ سکیم بنائی جائے گی پنجاب حکومت کی طرف سے گوہابا گاؤں میں گیہ سیلنڈر کے حادثے میں جانبہ حق ہونے والے بچوں کے ورسہ کو دو لاہ کا چیک کیا گیا جیسٹس شیخ اسمر سعید نے لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیز جیسٹس کے اخدے کا حلق اٹھا لیا لاہور چیمبر آف فارمرس اور برطانوی کمپنی ڈی ای سی کے درمیان مفاہمتی آدازت پر دستخد برطانوی کمپنی شہر کو فنی تربیت سہم کرے گی یونیورسٹی آف انجنرنگ ایڈکنالوشی کا دو ارب چھبیس کرو پہ بیس لاکھ روپے کا بجٹ منصور کر لیا گیا دوہوریو نے شہر کو صاف سترا رکھنے کی ٹھان لی فتح آباد دیلوے پارٹا گل برکھ میں ایک سو بیس قودے لگائے گئے اسکول کے طلبہ اور بچوں نے صفائی محمد میں حصہ لیا جامعہ شفیہ کے مولانا محمد عبیداللہ کی ہمشیرہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مذہبی سیاسے اور سماعی شخصیات کی قصیب تعداد میں شرکت ہالوہور ڈیسٹریٹ باسکٹر بال چیمیٹر میں ڈان باسکو ای اور ڈان باسکو فارمر سورنس گلب نے اپنے اپنے میچیں سیکھ لیا اب خبری تفصیل کے ساتھ قومی ڈینسٹار اسام الحق نے اپنی ہونے والی دلہن کو منگنی کی انگوٹھی پہناتی پروکار تقریب میں عزیز و قارب سمیت مدہوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی قومی ڈینسٹار اسام الحق کی منگنی کی رسم نے جہاں بہت سی لڑکیوں کے خواب چکنا چھوڑ کر دیئے ہیں وہاں ان کے مدہ اس فیصلے سے بہت خوش بھی نظر آتے ہیں اسام الحق اپنی دلہن کو منگنی کی انگوٹھی پہنانے کے لیے اپنے والدین بہن بھائیوں اور مدہوں کی کثیر تعداد کے ہمراہ شاہین کمپلیکس پہنچے جہاں ہال کو برکی کمکموں سے روشن کیا گیا تھا منگنی کے لیے مقتص ہال کو خوبصورتی سے سجائے گیا اس موقع پر بار کا انتظام بھی کیا گیا تھا جس میں مہمانوں کے لیے ترہاں ترہاں کے مشروب رکھے گئے تھے اس موقع پر موسیقی اور ڈانس کے لیے الہدہ فلور بھی مقتص کیا گیا تھا منگنی کی رسم کا باقاعدہ آخاز ہوا تو اسام الحق اور ان کی ہونے والی جیون ساتھی فہا اکمل مفتون نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی اس موقع پر اسام الحق کی خوشید دیدنی تھی انہوں نے کہا کہ آج ان کی زندگی کا یادگار دن ہے جسے وہ کبھی پراموش نہیں کر سکتے اسام الحق اور فہا اکمل نے ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دی ہے شاہین کامپلیکس مارکی ہال میں ہونے والی تقریب کی مزید تفصیلہ جانتے ہیں سٹی فورٹی ٹو کے نمائندے آسم برڈ سے جی آسم اب اس تقریب میں موجود تھے بتائے گا کہ مارکی ہال کو کس طرح سے سجایا گیا تھا اور تقریب میں اسام اور فہا اکمل کے رشتداروں کے علاوہ کن لوگوں نے شرکت کی جی نادیا ٹینس سٹار اسام الحق کی آج منگنی کا جو سارا سلسلہ تھا وہ بہت ہی خوش اسلوبی سے سر انجام پایا ٹینس سٹار اسام الحق نے پہنچے تو ان کے عزیز و اکارب اور ان کے والد والدہ بھائی اور بھائی کے ساتھ شامل تھے اور اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر ہال جو ہے وہ سوچے سے سجایا گیا تھا ہال کے داخلی درمازوں پر پھولوں سے بہت صورت سجاوٹ کی ہوئی تھی اور ہال کے اندر بھی کافی ہی اچھے ڈیکریشن کیوئی تھی اور اس کے علاوہ ڈانس اور ان چیزوں کے لیے الہذا سے انہوں نے حصہ مختص کیا ہوا تھا اس کے علاوہ کھانے پینے کی کافی سٹالز اور اشیاء موجود تھی اس موقع پر جب ٹینس سٹار اسام الحق اور اکمل وینیو میں داخل ہوئے تو میڈیا نے ان کی بہت کوریز اس کے بعد وہ سوفے پر بیٹھ گئے اور وہاں پر اسام الحق نے ان کو انگوٹھی پہنائی اور فہا نے ان کو انگوٹھی پہنائی جس کے بعد یہ منگنی کی رسم جو تھی وہ بقائدر سے تام پذیر ہو گئی جی نادیا بہت شکریہ آسیم آپ کا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارزت موجود تھے سٹی فوری ٹو کے نمائندے آسیم بر جو ہمیں اسام الحق اور فہا اکمل کے منگنے کی تقریب کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آسیم آپ کا ہیپٹائیٹس کنٹرول پروگرام کے لیے کٹس نہ ملنے کے باعث جنہ ہسپتال اور انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں پی سی آر ٹیسٹ کی سہولت ختم ہو گئی مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا جنہ ہسپتال اور آئی پی ایچ میں ہیپٹائیٹس سی کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تہم ہیپٹائیٹس کنٹرول پروگرام کے لیے ٹیسٹ کٹس نہ ملنے کی وجہ سے غریب اور نادار مریضوں کے لیے یہ سہولت بند کر دی گئی ہے جنہ ہسپتال انتظامیہ نے بھی تاحال کٹس نہیں خریدی اس لیے یہاں پر انتہائی محدود پیمانے پر ہیپٹائیٹس کے ٹیسٹ کیے جا رہی ہیں جنہ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کٹس ایک ہفتے تک منگوالی جائیں گی جس کے بعد ٹیسٹ کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا تہم اسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو کٹس خریدنے کے لیے تاحال فنڈز جاری نہیں کیے گئے ڈیسٹریٹ کوالٹی کنٹرول بورٹ نے زائد المیاد اور خیرمیاری عدویات فروخت کرنے والے تین تیس میڈیکل سٹورز کے کیس عدالت میں بھیجوا دیے ہیں ڈی سیو آفیس میں سینئر ایڈمن آفیسر امین اکبر کی زیرے صدارت ڈیسٹریٹ کوالٹی کنٹرول بورٹ کا اشلاس ہوا اشلاس میں ارتیس میڈیکل سٹورز کے مقدمات پیش کیے گئے جن پر غیرمیاری عدویات کی فروخت کرکارٹ نہ رکھنے بغیر لائسنس کام کرنے کے الزامات ہیں بورٹ نے تین تیس ٹور مالکان کے چلان ڈرگ کورٹ بھیجوانے دو کے دوبارہ جائزے اور تین کو وارڈنگ جاری کرنے کے احکامات چاری کیے ہیں اشلاس میں ایڈیو ہیلڈ ڈاکٹر عمر فاروق سیکرٹری کنٹرول بورٹ دستگیر بھٹی اور ڈیسٹریٹ فیزیشن ڈاکٹر نجم کے ساتھ نو ٹاؤنز کے ڈرگ انسپیکٹرز نے بھی شرکت کی وزیریالہ پنجاب میاں شہباز شریف نے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا وزیریالہ پنجاب کے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے دورے کے موقع پر ارکان سبای اسیملی میاں نسی شیخ علاودین رانہ تجمعل خالد قادری ڈی سیو لہور اہد خان جیمہ کے علاوہ جہلم سرگودہ فیصل آباد اور ساہیوال کے ڈیسٹریٹ کوارڈینیشن افسران بھی موجود تھے جیمن پنجاب لینڈ ڈیویلپنٹ کمپنی شیخ علاودین نے منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے وزیریالہ کو بریفنگ دی وزیریالہ کا کہنا ہی کہ صوبے کے سولہ اصلاح میں آشیانہ ہاؤسنگ سکیمیں بنائی جائیں گی اور مرحلہ وار یہ سلسلہ پورے سوبے تک بڑھایا جائے گا مختلف اصلاح سے آئے ہوئے ڈی سیوز نے وزیریالہ کو اپنے علاقوں میں آشیانہ ہاؤسنگ سکیموں کے بارے میں بریفنگ دی سٹی فارٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی چاری ہے وقت ہوا ہے ایک پر ایک کا ہمارے ساتھ رہیے لاہور پریس لپ کے باہر انجمن تازران ایکشن کمیٹی فروٹ اور سبزی منڈی کوٹ لکپت کے تازروں نے منڈی کی جگہ تبدیل کرنے کے خلاف احتجاجی مساہرہ کیا فروٹ اور سبزی منڈی کوٹ لکپت کے تازروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کے اس فیصلے سے پانس لاکھ افراد بے روزکار ہو جائیں گی مظاہرین نے کہا کہ سبزی منڈی کی نئی جگہ کوٹ لکپت سے سولہ کلومیٹر دور ہے اور وہاں سہولیات کا بھی فکتان ہے مظاہرین نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلے کے باوجود پنجاب حکومت کی جانب سے سبزی اور فروٹ منڈی کو نئی جگہ پر منتقل کرنا عدالتی احکامات کی خلاف فرصی ہے دیبلز پارٹی کے رانوما تنویر شرف قائرہ مظاہرین سے اظہار ایک چہتی کے لیے موقع پر پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے عدلیہ کے فیصلوں کا کبھی احترام نہیں کیا انہوں نے کہا کہ حکمران ذاتی مفادات کی خاطر سبزی اور فروٹ منڈی کو تبدیل کر رہی ہیں جو کہ تاجروں کے ساتھ ناانصافی ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پنجاب ہے جو نہ کبھی کسی قانون کی پاسداری کرتی ہے نہ عدالتوں کے فیصلوں کی کرتی ہے اگر آج جو ہمارے بھائی جن کے ساتھ میں یہاں پہ احسار ایک جیتی کے لیے ہماری پارٹیاں پہ موجود ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم و تشدد ہم پرداشت نہیں کریں گے شاری مارون ملتانی کالونی کے رہائشی انجم جاوید نے اہل خانہ کے ہمراہ لاہور پریس کلپ کے باہر مغلپورا پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیلیالہ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے انجم جاوید نے بتایا کہ معمولی تلق کلامی پر علاقے کے باعثر افراد نے زبردستی گھر میں داخل ہو کر اس کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور سنگی نتائج کی دھم کیا دی انجم جاوید نے بتایا کہ اس نے واقع کی اطلاع مغلپورا پولیس کو دی مگر ایسے چونے مخالفین کے ساتھ مل کر ایف آئی آر درج کرنے سے ہی انکار کر دیا کمیشنر لاہور جاوید رفیق ملک سے مال روڈ کے تاجروں نے ملاقات کی کمیشنر کا کہنا ہے کہ مال روڈ پر جلسے جلوسوں پر پابلنے کے لیے پنجاب اسیملی سے مستقل قانون سازی کرانے کی ضرورت ہے کمیشنر آفیس میں کمیشنر سے ملاقات کرنے والوں میں بابر محمود برد اور نئی میر سمیت ہال روڈ مال روڈ اور انارکلی کے تاجر شامل تھے جبکہ ایڈیشنر کمیشنر اسمان انور اور ڈائریکٹر سیکیورٹیز کمیشنر آفیس کرنل ریٹائیڈ محمد یونس بھی موجود تھے تاجروں نے کمیشنر کو بتایا کہ مال روڈ پر جلسے جلوسوں پر پابندی مستقل طور پر برقرار رکھنی چاہیے تاجروں نے کمیشنر سے پرزور اپیل کی کہ مال روڈ پر پابندی لگاتے ہوئے مستقل قانون سازی کرائی جائے کمیشنر نے تاجروں کو یقین دلائے کہ ان کی آواز حکام بالاں تک پہنچائی جائے گی اور مال روڈ پر جلسے جلوسوں پر پابندی کے حوالے سے ہائی کورٹ کے احکامات کی مکمل پابندی کی جائے گی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے جواد رفیق ملک نے کہا کہ کسی شخص کو مال روڈ پر ہنگام آرائی نہیں کرنے دی جائے گی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مال روڈ پر غیر قانونی پارکنر سٹینڈز کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور اگر متعلقہ ٹی ایم او بھتا مافیا کی پشت پناہی میں ملوث ہوا تو اس کے خلاف بھی کانونی کاروائی کی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال روڈ پر جلسہ جلوس جو ریلیز ہیں کہ اس سے جو ہے نا بہت زیادہ نویسنس ہے اور کافی تو اس میں مریض بھی وہاں جاتے ہیں مسافر بھی ہیں پھر کاروبار جو ہے نا وہ ظاہر ہے مال روڈ پر روز روز ریلی کی وجہ سے ظاہر ہے ٹرینڈ ختم ہو جاتے ہیں تو ان تمام جو ہے نا پرابلمز کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ کا بھی ہے کہ آف کورس مال روڈ روز روز بلوک ہونا وہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے ایڈمیسٹریشن میں بھی انکروشمنٹ کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں تو جتنا اس گورنمنٹ نے جتنی سختی کی ہے اور ایکشن لیا ہے شاید میرا نہیں خیال پہلے کبھی ہوا ہو تو اس پہ تو یہ جو مال روڈ اور ہال روڈ کا بتا ہے تو فوری میں ٹی ایم اور جو بھی کنسرنڈ ہے اگر کوئی انوالو ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے سلح انتظامیہ نے شب بارات کے موقع پر لاہور میں آتش بازی پر پابندی آیت کرتے ہوئے دفعہ ایک سو چوالیس نافست کرتی ہے آتش بازی کی خرید و فروخت کے خلاف ٹاؤن کی سطح پر خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں شب بارات کے موقع پر شہر بھر میں آتش بازی کا سمان تیار کرنے اور فروخت کرنے والوں سمیت خریداروں کے خلاف بھی سخت کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹی سیو آتخان جیمہ نے محکمہ سیول دیفنس ریسیو اور پولیس کو خصوصی طور پر درائے راوی کے اردگرد آتش بازی کے خلاف سپیشل ڈیوٹیاں سر انجان دینے کا حکم دیا ہے اس حوالے سے آلہ پولیس افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عبادت گاہوں کے قریب سخت حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں ٹی سیو لاہور کا غینا ہے کہ شہر کے کسی بھی علاقے میں آتش بازی ہوئی تو سمیدار متعلقہ ڈاؤن انتظامیاں اور پولیس ہوگی سٹی فارٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی چاری ہے وقت ہوا ہے ایک پرک کا ہمارے ساتھ رہیے رکن صوبائی اسیملی میاں نصیر اور عمزان صدیق بھٹی نے وزیراعلا پنچاب کے جانب سے گیس سیلنڈر کے حادثے میں جانبہا کھونے والے بچوں کے ورسہ کو دو لاکھ روپے کا چیک پیش کیا بیدیا روڈ پر واقعے گاؤں گوہاوہ میں تین ماہ قبل گیس سیلنڈر سے آگ لگنے کے واقعے میں منیر مسیح کے دو بچے جانبہا کھو گئے تھے آج رکن صوبائی اسیملی میاں نصیر اور عمزان صدیق بھٹی متاثرہ خاندان کے گھر گئے اور وزیراعلا میاں شہباز شریف کے جانب سے لوہیکین کو دو لاکھ روپے کا چیک دیا اس موقع پر گواہا کے رہائشوں نے ارکان اسیملی کو اپنے علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا جس پر میاں نصیر نے علاقے میں لڑکیوں کے ہائی سکول کی تعمیر کے بارے میں علاقے کے افراد سے مشاورت کی انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کا ہائی سکول ایسی جگہ قائم کیا جائے گا جس سے زیادہ سے زیادہ علاقے مستفید ہو سکے سیکرٹری ایکسائز اینڈ ایکسیشن خواجہ شمائل نے کہا ہے کہ پراپٹی ٹیکس کے کمپیوٹرائز جلانوں کی ٹیسٹنگ پیپر سے شروع کی جائے گی اور پہلے مرحلے میں لاہور کی چار لاکھ پراپٹیز کے جلان جاری کیے جائیں گے خواجہ شمائل نے قائم اکام ڈی جی ایکسائز اکرم اشرف قاندل کو ہدایت کی ہے کہ تمام افسران اپنے علاقوں میں واقعے اور فارم ہاؤسز کا فوراں سروے کرائیں تاکہ ان سے ٹیکس وصول کیا جا سکے اس سے قبل اکرم اشرف قاندل نے طویل عرصے سے ایک ہی جگہ دائنات اہلکاروں کی فیرستیں تیار کرنے کی ہدایت کی انہوں نے کہا گزشتہ سال جس طرح تمام لازمین کی محنت سے ٹیکس وصولی کے حدف کو پورا کیا گیا ہے اس طرح امثال بھی حکومت کی طرف سے دیئے گئے تھے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے میک میں لیبر نے وزیراعلا کی ہدایت پر رمضان المبارک سے قبل کم وزن تون لے والوں کے خلاف مہم کا آخاص کر دیا ٹپٹی ڈائریکٹر لیبر یاور بھٹی نے اسسسٹن ڈائریکٹر میا جاوید اور دیگر عملے کے ہمراہ نیو مزنگ بزار کا دورہ کیا میک میں لیبر کی ٹیم نے مجموعی طور پر کیارہ دکانداروں کے باٹ اور ترازو چیک کیے جن میں سے آٹھ دکانداروں کے کم تولنے پر چلان کیے گئے سٹی ٹوارڈی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے ویاور بھٹی نے بتایا کہ وزیراعلا کی ہدایت پر شہر بھر میں کم تولنے والوں کے خلاف آپریشن جاری ہے میک میں کی کوشش ہے کہ رمضان المبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرہم کیا جا سکے ہم نے جو ہے اب ایک مہم شروع کی ہے چیپ منسٹر پنجاب میا شباز شبی کے ہدایت پر جس میں ہمارے سیکٹری لیبر اور ہمارے ڈسٹرک ویسے لیبر محمد صابر شیخ نے پورے لاہور میں تیمیں تشکیل دی ہیں جو کہ یہ تمام اپریشن کر رہی ہے رمضان سے پہلے اور رمضان میں بھی ہوگا بلکہ یہ آگے بھی جاری رہے گا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ایس ڈیوی ایم راوی ٹاؤن اے اور بی کے ایک ہزار ملازمیں ریجسٹر کر لیے ہیں ادامی باہ ورکشاپ میں ملازمین کو ریجسٹر کرنے کے لیے کیمپ لگایا گیا جس میں سینکھو سینٹری ورکرز نے ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وسیم اچمل چودری کے حق میں ناربازی کی وہ کام کے مطابق راوی ٹاؤن کے سولان سو میں سے ایک ہزار ملازمین کو ریجسٹر کر لیا گیا ہے اور انہیں مٹھائی کے طور پر ایک ہزار روپے فی قصدی اشار ہیں انہوں نے بتایا کہ ملازمین کو ریجسٹر کرنے کے بعد نئے کارڈ ایشو کی اشارہ ہیں سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مزدور لیڈر رشید چودری نے سیٹی فارڈی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملازمین کو بہتر سہولیہ دینے پر تمام سینٹری ورکرز تھے دل سے مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کمپنی ایجسٹریشن کے بخیر انہیں میڈیکل اور ٹرانسپورٹ سمیت دیگر تمام مارات بھی دے دی جائیں گی ہورویس مینجمنٹ کمپنی کے آتے ہی جو ایک پہلا برکچارچ کو پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تنہوں میں ایک ہزار روپے کا ضافہ کیا گیا ہے اور ایمڈی لہورویس مینجمنٹ کمپنی وسیر مجملچو سب نے کہا ہے کہ ہم انہیں بہت جلد جو کنفرمیشن کے لیٹر دیں گے کنفرم کریں گے اور ان کی جو مراہت جو بنیادی سہولتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کا میڈیکل کا وہ انہوں نے کہا جی کہ جیسے یہ ریجسٹریشن کمپنیڈ ہوتی ہے اور ہی طور پر ان کے کارڈ بن جائیں گے اور ان کا جو ہے نا علاج وہ کمپنی کے اس پہ ہوگا چاہے اس کے اوپر دہ سار خرچہ ہے یا ایک لاکھ خرچہ ہے وہ کمپنی پرداشت کرے گی سٹی فارٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی شاری ہے وقت ہوا ہے ایک برے کا ہمارے ساتھ رہیے یہاں پر وقت ہوا ہے نیوز اپ ڈیٹس کا بولے چھوڑیا بولے کنگنا ہائے میں ہو گئی تیرے سانجڑا تیرے بن جیو نیو لگ دار ہے تی مر گئی ٹین سٹار اسام الحق اور فاہا اکمل نے ایک دوسرے کو منگنے کی انگوثی پہنا دی شاہین کمپلینگ سمارٹی ہال میں تقریب عزیز و اقارف سمیت مددہوں کی بھی شرکت ہیپٹائیٹس کنٹور پروگیم کے لیے کٹس ناملنے کے باہر چنہ ہسپتالوں انسٹریٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں بی سی آر تیسٹ کی سہولت خاطو بریوس پریشان جبکہ سرکاری ہسپتالوں میں کلینیکل آرڈٹ شروع کرنے کا فیصلہ شب بارات کے موقع پر آتش بازی پر پابندی آئے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ پریدو فروغ کی روکھام کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی کورٹ لگ پر سبزی منڈی کے تاجروں کا منتقل کے خلاف احتجاج مظاہرین سے اظہاری اکچہتی کے لیے تنویر اشرف کائرہ بھی بھی شرکت مزیریالہ پنجاب کا آرشیانہ ہاؤسن سکیم کا دورہ میاں شہباز شیف کا پہنائی کے صوبے کے مزید سولہ اسلام میں بھی یہ سکیم بنای جائے گی کنجاب حکومت کی طرف سے گوہابا گاؤں میں گیس سلنڈر کے حادثے میں جانبہ حق ہونے والے بچوں کے ورسہ کو دو لاکھ کا چیک کیا گیا جیسٹس شیف اسمر سعید نے لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیز جیسٹس کے افنے کا خلق اٹھا لیا لاہور چیمبر آف فارمرس اور برطانوی کمپنی ڈی ای سی کے درمیان مفاہمتی آدارس پر دستخد برطانوی کمپنی شیف کو فنی تربیت فاہم کرے گی یونیورسٹی آف انجنرنگ ایڈکنالوشی کا دو ارب چھبیس کرو پہ بیس لاکھ روپے کا بجٹ منصور کر لیا گیا جہوری نے شہر کو صاف سترا رکھنے کی ٹھان لی فتی آباد دیلوے پھارٹا گل برکھ میں ایک سو بیس پودے لگائے گئے اسکول کے طلبہ اور بچوں نے صفائی مہم میں حصہ لیا جامعہ شفیہ کے مولانا محمد عبیداللہ کی ہمشیرہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مذہبی سیاسے اور سماعی شخصیات کی کسیر تعداد میں شرکت سیٹی فارٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی چاری ہے وقت ہوا ہے ایک پرے کا ہمارے ساتھ رہیے بچوں سے محبت فطری عمل ہے اولاد سے بچھنے کا غم وہی لوگ جانتے ہیں جن کے بچے گم ہو گئے ہوں گمچودہ بچوں کو ان کے والدین تک باحفاظت پہنچانے کے لیے حکومت پنچاب کا ادارہ گزشتہ چھ سال سے ایسے بچوں کو والدین سے ملوانے کے لیے سرگرم ہے مزید تفصیلات ازر حسین کی اس ریپورٹ میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفر بیورو گزشتہ چھ بر سے گمچودہ بچوں کو والدین سے ملوانے کا کام کر رہا ہے گھروں سے بھاگنے اور بیکاری بچوں کی تربیت کر کے انہیں بامقصد شہری بنانے کے لیے صوبے کے چھ ازلا میں اس بیورو کے دفاتر قائم ہیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفر بیورو کی ڈائریکٹر جنرل عرم بخاری کا کہنا ہے کہ اپنے قیام سے اب تک ادارے نے چونتیس ہزار سے زائد بچوں کی تربیت کی یا انہیں والدین سے ملوایا پچھلے چھ سال کے اندر جب سے یہ بیورو قائم ہوا ہے اس میں ہم نے اٹھارہ ہزار بچے ہیں جن کو ری یونائٹ کیا ہے ان کی فیملیز کے ساتھ اس کے علاوہ سولہ ہزار بچے ایسے ہیں جن کو ایٹ رسک سمجھا جاتا ہے جن کو بیورو کی نٹورک میں ڈیٹا انٹری کے ذریعے انٹر کر لیا جاتا ہے لیکن ان کو ریسکیو نہیں کیا جاتا کیونکہ ابھی یہ بواقع ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہیں جن میں ان بچوں کی کانسلنگ اور ان افراد کی کانسلنگ جن کے ساتھ وہ موجود ہیں اس کے ذریعے ان کو اس سال سے بچائے جا سکتا ہے مختلف علاقوں سے گمشدہ گھروں سے بھاگنے اور حب سے بیجا میں رکھے جانے والے بچوں کو بیورو کی ٹیمیں اپنی حفاظت میں لے کر لاہور ہیڈکورٹرز لاتی ہیں جہاں سے ان کے والدین کی تلاش کا عمل شروع ہوتا ہے والدین سے بچڑے بچے بیورو میں موجود سہوریات پر مطمئن تو دکھائی دیتے ہیں لیکن گھر والوں کی یاد میں کھیل کوت کے رنگ ماند پڑ جاتے ہیں ہم صبح سکول جاتے ہیں سکول پڑھتے ہیں جب چھوٹے ہو جاتی ہے ہم نیچے آ جاتے ہیں تو بیٹھے جاتے روم میں کھیلتے ہیں تو اس کے بعد کھانا آ جاتا ہے کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ریسٹ کر لیتے ہیں سوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اٹھتے ہیں سر کے جانا ہو جاتی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بھائی کھینے چل جاتے ہیں روتی بھی ہوں تھوڑا تھوڑا گصہ بھی آتا ہے پھر میں ہم یہ بھی نہیں مجھے ملتے ہیں بچوں کو ان کے حقیقی والدین تک پہنچانے کا کام چائلڈ پروٹیکشن کوٹ کرتی ہے والدین کوٹ میں پیش ہو کر اپنے بچوں کی شناخت کے بعد اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بچڑے بچے والدین سے ملیں تو عدالت میں جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں پریزائیڈنگ آفیسر چائلڈ پروٹیکشن کوٹ مظفر علی خان کا کہنا ہے کہ عدالت بچوں سے گدہ گری کروانے والے اناثر پر جرمانے بھی کرتی ہے اس عدالت کا جو کہ پورے پاکستان میں پہلی عدالت ہے جو بچے اپنے والدین سے بچڑے ہوئے ہیں یا جو بچے گدہ گری کرتے ہیں ان چیزوں کو گدہ گری کو روکنے کے لیے اور بچڑے ہوئے بچوں کو اپنے والدین سے ملانے کے لیے یہ عدالت قائم ہے عدارے کی وساطت سے گمشدہ بچوں کو واپس پانے والے والدین خوش ہونے کے ساتھ بیورو کے احسان مند بھی دکھائی دیتے ہیں شکر ہے میری بچی بڑے سونے ادارے ویچ ہے ایسی میری بچی بڑے سونے ادارے بڑے طریقے نہ بچی میری پار رہی سی بڑے صحیح طریقے نہ رہ رہی سی اللہ دا شکر ہے کہ ہو جائے دارہ ہر جگہ تے ہونا چاہیے دو ماہ ہو گئے ہیں گم ہوگا ہے پہلے فیصلہ باز چلا گا تھا انہوں نے پھر ادھر واپس بھی دیا علب سنٹرل نے فڑا تھا یہ دو ماہ ہے بچہ دسریں بھی دو ماہ ہو گئے بیورو کے تحت چائلڈ ہیلپ لائن ڈبل ون ٹو ون بھی بنائی گئی ہے جو چوبیس گھنڈے کام کرتی ہے بچڑے ہوئے بچوں کو والدین سے ملانا بہت بڑی نیکی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کی اویرنیس کے حوالے سے مزید کام کیا جائے کیمرامن شایب سفدر کے ساتھ ازر حسین سیٹی فارٹی ٹو سیٹی فارٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی چاری ہے وقت ہوا ہے ایک پریک کا ہمارے ساتھ رہیے اور اب سیٹی صحت میک میں صحت نے پولیو کی تین روزہ قومی مہم کا آغاز کر دیا اٹھارہ جولائی سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے دوران تقریباً چودہ لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے ڈی سیو آفیس میں ایڈیو ہیل ڈاکٹر عمر فاروق کی صدارت میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اشلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پولیو مہم اٹھارہ جولائی سے بیس جولائی تک جاری رہے گی ایڈیو ہیلتھ نے بتایا کہ پولیو مہم کے لیے اٹھائیس سو ٹی میں تشکیل لے دی گئی ہیں تمام ڈرگ انسپیکٹرز ہمیں شہر کے پانچ ہزار سے زائد میڈیکل سٹورز کو مہم میں شامل کیا گیا ہے ایڈیو ہیلتھ نے متعلقہ افسران کو خبردار کیا ہے کہ مہم میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور زمین دران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اشلاس میں ڈوی ایچو یونیسیف ڈرگ انسپیکٹرز اور ٹاؤن انچارجز نے بھی شرکت کی اشلاس کے اختتام پر ایڈیو ہیلتھ نے بچوں کو قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کیا عدالتی کاروائیوں پر ایک نظر سٹی عدالت میں مسٹر جسٹس شیخ اسمت سعید نے لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے ونر ہاؤس میں منقل ہونے والی تقریبی حلف پرداری میں لاہور ہائی کورٹ کے جس صاحبان سینئر مقلہ اور اہم سیاسی و سمادی شخصیات نے شرکت کی جبکہ گورنر پنچاب سردار محمد لطیف خان خوصہ سے مسٹر جسٹس شیخ اسمت سعید نے حلف لیا واضح ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اجاز احمد چوتری دس روزہ سرکاری دورے پر ملک سے باہر جا رہی ہیں اور ان کی غیر موجودگی میں قائم مقام چیف جسٹس شیخ اسمت سعید عدالتی امور سر انجام دیں گے تعلیمی سرگرمیوں پر ایک نصر سٹی تعلیم میں یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوشی کا دو ارب چھبیس کرو بیس لاکھ روپے کا بجٹ منصور کر لیا گیا ہے بجٹ میں ستنہ کرو بیس لاکھ روپے کا خسارہ ساہر کیا گیا ہے یو ایٹی کے واحد چانسلر جنرل ریٹائر محمد اکرم خان کی زیر صدارت بجٹ کی منصوری کے لیے سینڈی کیٹ کا اشلاس ہوا سال دو ہسار گیارہ بارہ کے لیے یو ایٹی میں تحقیق اور اسادزہ کے لیے چوراسی کرو ساٹھ لاکھ روپے ایک ارب بیس کرو کالا شاہ کاخو کیمپس پانچ کرو نوے لاکھ روپے گجنہ والا کیمپس اور ایک ارب بیس کرو پہ فیصلہ باد کیمپس کے لیے رکھے گئے ہیں بجٹ میں یو ایٹی کی اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے ستنہ کرو بیس لاکھ روپے خساری کا بجٹ منصور کیا گیا ہے سینڈی کیٹ کے اشلاس میں رکن سبائی اسیمبلی وسیم قادر راکٹر محمود الحسن راکٹر سبیر اے خان راکٹر عبدالسطار امانت علی اور جسٹرار کرنل ریٹائرڈ عبدالروف بھی شریک تھے سٹی فورٹی ٹو پر خبروں کا سلسلہ ابھی چاری ہے وقت ہوا ہے ایک پرے کا ہمارے ساتھ رہیے کیا ہو رہا ہے کھیل کے میدان میں یہ آپ دیکھ سکیں گے سٹی سپورٹس میں بیڈمنٹن کے شوقین کھلاڑیوں کے لیے خوش خبری ہے کہ شہر میں سمر بیڈمنٹن ٹریننگ کیمپ کا آغاز ہو گیا ہے کیمپ کا احوال جانتے ہیں آمیر عزا خان کی اس ریپورٹ میں نیشنلن ٹریننگ اینڈ کوچنگ سینٹر میں جاری اس کیمپ کا افتتہ ڈی جی سپورٹس پنجاب جمشید دو دی نے کیا اور ننے کھلاڑیوں سے ملاقات کی سٹی فورٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی سپورٹس کا کہنا تھا کہ بورڈ اس کیمپ کو ہر ممکن امداد فرام کرے گا پنجاب سپورٹس بورڈ ہے اس کا منڈیٹ یہی ہے کہ تمام گیمز کو فیسیلیٹیٹ کیے جائے جو بھی اسوسییشن کلاب سکولز اینی بوڈیز جو بنی ہوئی ہے ہم نے ہمارا مقصد یہ ہے یا ہمارا کام یہ ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ تمام درجات پر تمام لیولز پر جہاں جہاں جو بھی سپورٹس کی ایٹیوٹیز ہو رہی ہے ہم ان کو پرموٹ کریں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ان کو ہو سکے تو فنڈنگ کریں تاکہ اوورال جو ہے پنجاب میں سپورٹس کی صورتحال جو ہے کیونوں کے بدار میں اچھے کھلاری پیدا ہو کیم میں انٹرنیشنل کوچ لیاکت علی کھلاریوں کو تربیت دیں گے لیاکت علی کیم کے نقاض سے مسئلن نتائج کے لیے پور امید ہیں بعد اس کا آپ نے آغاز کیا ہے اس میں ہمارے جو سٹی کے قریب بچے ہیں جو اس کا میسہ لے رہے ہیں اور یہ کیم تو ہے یہ کم ستمبر تک چلے گا اور اینڈ پہ ہم بچوں کو سٹیٹیٹ ایوورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ کمپٹیشن بھی کریں گے ان کا اور ہم کوشی کریں گے کہ جیسے ہی بچے اسکولوں سے فارغ ہوں ایسے کیم ہم آگ لائن کرتے رہے ہیں بیڈمنٹن کیم میں چھے سے سولہ سال تک کی عمر کے بچوں کو تربیہ دی جائے گی کیم کے شرکہ پورازم ہے کہ مستقبل میں وہ انٹرنیشنل کھلاری بن جائیں گے بہت مجھے مفراد آتا ہے میں بڑا ہو کے نیشنل چیمپئن بننا چاہتا ہوں شہر میں بیڈمنٹن کھیلنے والوں کی کمی نہیں اگر کمی ہے تو اچھی تربیت کی اور اس سمر کیم نے ان نو آموز کھلاریوں کو اچھی تربیت کا یہ موقع فرام کر دیا ہے کیمرامین آصف خان کے ساتھ آمیر رضا خان سٹی فوڈی ٹو کاروباری دنیا سے خبریں ہوں گی سٹی بزنس میں لاہور چیمبر آف کومرس اور برطانوی کمپنی ڈیل سی کے ماہ بین ہیومن ریسورس کے شعبے میں اشتراک کے حوالے سے مفاہمت یاداشت کی دستاویز پر دستخط کیے گئے لاہور چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری کی جانب سے سینئر وائس پریزڈنٹ شیخ محمد ارشد جبکہ ڈیورس لرننگ کنسپٹس کی جانب سے کمپنی کے سی ای او مسٹر ایلن لنڈن نے دستاویزات پر دستخط کیے تقریب میں لسی سی ای کی جانب سے عرفان کیسر شیخ زاہد جاوید امجد بشیر خواجہ خاوہ رشید یوسف شاہ اشرف بٹی اور سردار اسمان گنی جبکہ ڈی ایل سی ورلڈ وائیڈ کی جانب سے ساکی بنیف اور ایوب غوری نے شرکت کی ملاقات کے دوران ایلن لنڈن نے کہا کہ ان کی کمپنی لاہور کے مختلف پرائیوٹ اور سرکاری اداروں کے ملازمین کو افرادی قوت بڑھانے کے حوالے سے تربیت دے گی شیخ محمد ارشد نے کہا کہ ان کا ادارہ ڈی ایل سی کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرے گا اور سٹی انٹرٹینمنٹ بولان کلچرل سوسائٹی کے زرہ تمام الہمرہ آرٹس سینٹر میں تیسویں بولان ایکسیلنسی ایوارٹس کا انہیں کات کیا گیا جس میں مختلف شعبہ حیجات میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والوں کو ایوارٹس دیے گئے تقریب میں ڈاکٹر مبشر حسن نجمال ساکب میاں حبیب اللہ خالد پرویش شیخ ایجاز حسین قدیر نقشبندی بیریسٹر چودری افضل اور دیگر شریک تھے بولان کلچرل سوسائٹی کے اجران سیکرٹری خالی کے احمد نے سوسائٹی کی تاریخ پر روشنی ڈالی اور مرہوم اداکار محمد علی کے حوالے سے بھی واقعات سنائے ڈاکٹر مبشر حسن نے کہا کہ آج کے دور میں ایسے پروگرامز گائے نقاد کسی جہاد سے کم نہیں ہے تقریب کے آخر میں جن افراد میں نمائیہ کارکردگی پر ایوارڈز تقسیم کیے گئے ان میں ڈاکٹر مبشر حسن میا حبیب اللہ نجم ساکب علی خان خالد شیخ اور دیگر شامل تھے سٹی فورٹیو کے نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی